فیملیز کے لیے یہ ایک تفریق کا مقام بن رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے اس علاقے میں ایک خوشی کی رہر میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ مجھے بڑے خوش تکھائی دے رہے ہیں اور میں نے بزارش کی ہے پی ایچے والوں سے کہ کالڈی کا کام کریں اور لوگوں کو مطمئن کریں میں پی ایچے کا دل کی عطا کر رہیوں سے جنجوہ صاحب آپ کی پوری ٹیم کا دل کی عطا کر رہے ہیں اسے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں شکریہ لڑا پہلی بات یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کل بوشن یادیو کا کیس پگاڑنی والے مسلم لیگ نون ہے اور میں نے اسے رسیبنی میں کہا تھا ہم نے جو اقدامات لیے ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو احکامات تھے ان کی جو سفارشات تھیں ان پر عمل درامت کرنے کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں ہندوستان کیا چاہ رہا ہے ہندوستان چاہ رہا ہے کہ اسے کاؤنسل رسائی نہ دی جائے اور ہم اس بہانے کی آڑ میں جبارہ پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گھسیٹیں یہ ہندوستان کی خواہش ہے مجھے امید ہے کہ ہماری اوپوزیشن کے میمبران نہ سمجھی کا ثبوت نہیں دیں گے اور ہندوستان کے چالوں کو سمجھیں گے اور ان کی جو پریبانہ کاروائی ہے اس سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں گے یادیب گلپوشن یادیب جو ہے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں آئی سی جے کی ریکمینڈیشنز پر عمل پیرا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے اچھا سی آئیے چیز نے دورہ کیا ہے کیا کہیں گے خوفیہ رکھا گیا ہے تیکھیں پہلی بات چلی ہے کہ انٹیلیجنز کے جو سربراہ ہوتی ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے گلوبل جو دہشتگردی کی جد و جہد ہے اس میں مشاورت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں اس میں خوفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نہ پہنا دورہ ہے نہ آخری تھا پہلی بات آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں پہلی بات تو یہ ہے آپ کو علم نہیں ہے دسٹک پبلک لیشنگ نہیں ہے آپ پہلے چیز کا مطالعہ کیا کریں دسٹک کورڈنیشن کمیٹی بنائی گئی ہے یہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کے احکامات پر بنی ہے یہ پنجاب کے ہر ظلے میں بنائی گئی ہے ان کا ممبران جو ہیں ہر ظلے کا ایم این اے اور ایم پی اے اس کا ممبر ہوگا جتنے ڈیویلپنٹ کے مختلف ڈیویلپنٹ اداروں کے اور جو ظلائی سربراہن ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے ہر پندنہ دن کے بعد یہ کمیٹی ملے گی ہم نے کل اجلاس کیا اگلا اجلاس چھبیس تاریخ کو اسی جگہ پر بوقت ایک بجے مقرر کر دیا گیا ہے میں نے درخواست کی ہے واسا کے ایم ڈی اے سے اور سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے انچارج سے کہ وہ اگلی میٹنگ میں واسا کے مطلق اور ملتان شہر کا جو کورا کچھرا ہے اس کے اٹھانے کے بارے میں ان کی کیا حکمت عملی ہے ان کی کیا رکاوٹیں ہیں کیا مشکلات ہیں اس پر ہمیں بریفنگ دیں اور منتخم نمائندگان پھر اپنے سوال جواب کریں گے تاکہ شہر کی حالت کو بہتر کیا جا سکے یہ مسلسل جب یہ میٹنگز ہوں گی اور میں اپیل کروں گا تمام چیئرمن صاحبان کو جن کو عمران خان صاحب نے خود نامزد کیا ہے نوٹیفائی کیا ہے کہ وہ فیل فور اپنے اپنے زلے میں یہ میٹنگیں منقت کریں باقائدگی سے منقت کریں اور انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے گورننس بھی بہتر ہوگی اور احتساب کا عمل بھی آگے بڑھے گا اور جو کرپشن کے جو ہمیں روز داستانے سنائی دیتی ہیں اس میں بھی کمی آئے گی اچھا بلاول بھٹوں نے کہا ہے کہ ہمارے کارکنوں کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے میں ان کے بیٹوں کو گرفتار کروں گا کیا کہیں گے جو کیسے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب کا عمل ہے اس احتساب کے عمل سے جو بھی گزر رہا ہے اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں وہ اپنی صفائی پیش کر دیں تو وہ انشاءاللہ بریور زمہ ہو جائیں گے اور اگر وہ صفائی پیش نہیں کریں گے تو یہ ایک لازمی سا ایک عمر ہے جس کو سال ہا سال سے اوائیڈ کیا جا رہا تھا ہم چاہتے ہیں شفاف احتساب انتقام نہیں چاہتے نہ ہماری یہ پالیسی انتقام کی اور نہ ہی انتقامی سیاست کہ ہم قائل ہیں عزت سب کی کہتے ہیں سانجی ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں ہم کسی کی بلا وجہ نہ پگڑی اچھالنے کے قائل ہیں نہ انتقامی کاروائی کے قائل ہیں احتساب کا عمل ہے احتساب کے عمل میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا اور اگر وہ چاہے گا احتساب کے عمل میں کرپشن کے لیے عمران خان کوئی اینارو دے دے گا کوئی مکمکہ کرے گا تو یہ ایسا نہیں ہوگا یہ دیکھیں سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کرونا کی وبا کو سامنے رکھتے ہوئے اور کیونکہ حاج پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ان کو خوف ہے کہ ایسے نئے نئے ویریانٹس آگئے ہیں خاص طور پر یہ انڈین ویریانٹ ہے اس سے بچاؤ کے لیے تاکہ وہاں سے پوری دنیا میں نہ پھیل جائے انہوں نے یہ ایک احتیاطی قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے صرف مقامی لوگوں کو حج کی اجازت ہوگی اور اس کے نمبر کو بھی انہیں محدود کر دیا ہے ساٹھ ہزار تک اس لیے یہ انہوں نے پبلک گوڈ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے یقیناً بہت سے حاجی ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہیں اشتیاق تھا وہاں جانے کا خدا کریں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریں کہ اگلے سال تک ویکسینیشن کا عمل آگے بڑھ جائے اور اس وبا سے جان تھوٹے تاکہ لوگ اپنے حج کا جو فریضہ ہے وہ عدا کر سکیں آمین 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 کل وزیر خزانہ شوقترین صاحب کی پریس کانفرنس کا آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کوئی منی بجٹ کا ان کا ارادہ نہیں ہے انہوں نے کل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی وضاحت کر دی ہے احسن اکبال صاحب نے کہا کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں چیئے گا احسن اکبال کو اپنے بھائی کو موضبانہ گزارش کروں گا کہ بجٹ کی کتاب کا پہلے مطالعہ کر لیں اور پھر جواب دیں پہلے انہیں کتاب پڑی نہیں ہے تقریر انہیں سنی نہیں ہے کتاب انہیں پڑی نہیں ہے بیان انہیں پہلے دے دیا بیان دینے سے پہلے کتاب پڑھ لیا کریں اور تقریر سن لیا کریں شکریہ آگے کسی منی بجٹ کا کوئی ارادہ نہیں بھارت چاہتا ہے کل بوشن یادیو کو کونسل رسائی نہ دی جائے یہ کیس پگاڑنے والی مسلمی قدون ہے عالمی ادارتی انصاف کے فیصلے کے مطابق اس معاملے کے دیکھ رہے ہیں احتساب کے عامل میں رکاوٹ بننے والوں سے قانون کے مطابق نمیٹا جائے گا کسی کو این آر او نہیں دیا جائے گا انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے